بسم اللہ الرحمن الرحیم کراسی میں پرنس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر علیہ السین براد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کرونا ایسو پیس کو فولو نہ کیا گیا تو وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوہ اور امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عابا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قبر جعوید باجوہ سے امریکی وزیر خارجہ انتھونی بلینکن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا جس میں باہمی دلچسپی کے عبور اور علاقہی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پاکستانی اور غیر ملکی فنکاروں کی جانب سے امت مسلمہ کو رمضان کی مبارک بعد پاکستانی فنکاروں میں نواز شریف مریم اور سفدر کی سزاؤں کے خلاف اپیل سواد کے لیے مقرر سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی احتساب عدالت سے نیب ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں 28 اپریل کو سواد کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں بابر آزم نورات کوہلی سے نمبر ون پوزیشن چھیل لی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے اور اس پار پاکستانی ٹیم کے کفتان بلے باز بابر آزم کو دنیا کرکٹ کے بہترین بلے بازوں کی فیرس میں پہلی پوزیشن پر رکھا گیا ہے سہری سے شام 6 بجے تک کاروبار کی اجازت ہفتہ اتوار مارکیٹے بند رہیں گی انسی او سی کے اعلانیہ کے مطابق اجازت میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا کے خطرے کو مدنظر رکھ کر سفت ایس او پیس کے ساتھ وسیع لوک ٹاؤن لگایا جائے گا مارکیٹے صبح سہری سے شام 6 بجے تک کھولی رہیں گی جبکہ ملک بھر میں ہفتہ اتوار کو کاروبار بند رہے گا ترکی نے بھی کرونا وائرس کے خلاف مقامی ویکسین تیار کر لی ہے ریباوری نامی دوان نے ابتدائی لیبورٹری براہل کامیابی سے مقبل کر لیے ترکی کے سائنس اور ٹیکنالوجی تحقیقاتی ادارے ٹیوبی ٹیک کے دعون سے انکرا یونیورسٹی اسٹین سیل انسٹیٹیوٹ میں تبدیل شدہ کرونا وائرس کے خلاف مقامی ویکسین تیار کی پاکستان جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی میچ آج ہوگا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آج کا مائچ سنچورین میں کھیلا جائے گا دونوں ملکوں کے درمیان چار میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے حکومت کا تنہی کے لبائک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نپٹا جائے گا پنجاب میں رمضان کے لیے ایسو پیس جاری مسجد میں بغیر ماس کے داخلے پر پابندی آئے محکمہ سہت کی جانی سے جاری نوٹفکیشن کے مطابق مساجد بازاروں اور بزاروں میں داخلے کے مقام پر ہینڈ سینٹائزر اور ماس کی فراخمی کا احتوام لازمی ہوگا جبکہ ماس کے بغیر مساجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 حتیس نویز